ہلو دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا کی سب سے مہنگی چیز کونسی ہے لوگ لاکھوں کروڑوں روپےہ کماتے ہیں باہر کی چیزیں خریدنے کے لیے مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدنے کے لیے مہنگا سے مہنگا فون خریدنے کے لیے ٹی وی خریدنے کے لیے مہنگا سے مہنگا کھانا کھانے کے لیے پر جو انہیں یہ سب کچھ فیل کر آئے گا ان کا اندرونی من ان کا دماغ اس کی کوئی پرواہی نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے اس میں کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے جیسے کہ ایک سینسر ہوتا ہے وہ سینسر جتنا زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے وہ اتنی چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اگر وہ کم سینسٹیو ہوگا تو کم چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرے گا اسی طرح سے اگر ہمارا دماغ پیس میں نہیں ہے اگر وہ اتنا سینسٹیو نہیں ہے تو بہاری چیزیں ہم جتنی مرضی کٹھی کر لیں وہ انہیں ڈیٹیکٹی نہیں کرے گا جیسے کہ اگر ہم پیس میں نہ ہوں تو ہم کھانا تک انجوائی نہیں کر سکتے اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں اور ہمارا من جو ہے ہمارا دماغ جو ہے وہ کلی جگہوں پر بھٹک رہا ہے ہم وہاں پر ہے ہی نہیں تو ہم کھانا کھا چکے ہوں گے اور ہمیں بعد میں پتا چلے گا کہ اس کا ٹیسٹ ہم نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا اسے ہم نے انجوائی نہیں کیا اسی طرح سے باقی چیزوں کو لے کر ہے جب تک ہم فولی پیسنٹ میں نہ ہوں فولی یہاں پر نہ ہوں تب ہم ان چیزوں کو انجوائی نہیں کر سکتے انہیں ایکسپیرینس ہی نہیں کر سکتے اور پیسنٹ میں ہم بینا پیس کے نہیں رہ سکتے جب تک ہمارا من ہمارا دماغ جو ہے کئی جگہوں پر بھٹک رہا ہے تب تک ہم پیس میں نہیں ہیں ہم پیسنٹ پر نہیں ہیں جیسا کہ آپ کو سایہ پتا ہوگا جب ہم بچپن میں ہم کو انجوائی کرتے تھے کیونکہ تب ہم پیس میں تھے ہم پیسنٹ میں تھے پر پڑے ہونے پر ہم شاید اس سے کہیں زیادہ بڑی چیزیں ہم کو مل گئی ہیں پر پھر بھی ہم انہیں اترہ انجوائی نہیں کرتے کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ پیس میں نہیں ہے وہ بھٹک چکا ہے تو اس دنیا کی سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ ہے پیس آف مائنڈ اگر آپ کے پاس پیس آف مائنڈ ہے اور کسی کے پاس کروڑوں اور بھونکھاروں اور بیہا ہے پر اس کے پاس پیس آف مائنڈ نہیں ہے تو آپ اس سے زیادہ امیر ہو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی فیل کروگے انجوائی کروگے ایکسپیرینس کروگے آپ کا ہر ایکسپیرینس ایک دیفرنٹ ایکسپیرینس ہوگا پر اس کے پاس پیس آف مائنڈ نہیں ہے چاہے اس کی لائف میں چتنا بھی دیفرنٹ چیزیں کیوں نہ ہو رہی ہوں پر وہ انہیں ایکسپیرینس نہیں کرے گا اسے لگے گا کہ سب کچھ سیمی ہے کیونکہ وہ اس جگہ پر تب ہوگا فیزیکلی پر منٹلی نہیں ہوگا تو وہ چیزیں کب گزر جائیں گی اسے پتہ ہی نہیں چلے گا تو صرف باہری کمائی کرنے کے بارے میں مت سوچو اندرونی کمائی کرنے کے بارے میں بھی سوچو کہ آپ کیسے پیس میں رہ سکتے ہو پیس میں رہ سکتے ہوگا